اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری چلو چلو کی سریز چل رہی ہے سوچا آپ کو ایک بہت ہی آسان کنٹری آج بتاتا ہوں جس میں آپ بہت آسانی موف کر سکتے ہیں اور خرچہ بھی بلکل زیادہ نہیں آتا اس ملک کا نام ہے مالٹا اس کے بارے میں میں اتنا کانفیڈنٹ اس لیے ہوں کہ اس کی خود میں نے ریزیڈنسی لیے پورے پروسس سے گزرا ہوں اور دو ہفتے کے اندر مل گئی تھی تو پندرہ دن پہلے میرے پاس ریزیڈنسی نہیں تھی پندرہ د اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی کچھ عرصہ پہلے مل سے باہر کیسے جائیں وہاں پہ فارم بھی دیا تھا لنک دیا تھا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دنیا بھر کے وہ سوالات پوچھنے شروع کر دی اور تنکنگ شروع کر دی ویزا کیسے ملے گا جائیں گے کیسے اپلائی کہاں سے کریں گے پاکستان میں تو امبیسی نہیں مل رہی ہم لوگوں کو کس طریقے سے کریں گے وہ تمام لوگ آج تک سوالی پوچھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ وہاں پہ پ جائیے اس میں بچہ بورے والا کا ہے جس کے پاس علامہ اکبر اپنیوزٹی سے دو سال کی پیشترز ڈگری ہے ایک بچہ گجرات کا ہے گجرام والا کا ہے کاموکی کا ہے چیترال کا ہے ایک بلوچستان کا ہے ایک شکارپور کا ہے ہر جگہ کے بچے موجود ہیں اور کوئی اتنا ہائی فائی ایڈوکیشن برگڈاؤنڈ بین کا نہیں تھا بلکل بیسک جوبز کے اوپر گئے ہیں مالٹا یورپین یونین کے اندر شامل ہے تو مالٹا میں اگر آپ موو کرتے ہیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تین سال کے اندر اپنا پرمنٹ کارٹ دے دیتے ہیں جس کو بلیو کارٹ کہتے ہیں ایک دفعہ جب بلیو کارٹ آپ کے پاس آ جائے تو آپ یورپ کے پچپن ملکوں میں کہیں پر بھی رہ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں گاڑی دے سکتے ہیں گھر لے سکتے ہیں فائملی کو موو کر سکتے ہیں سارے کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مالٹا ریزیڈنس میں آپ کی فائملی کو علاو کرتا ہے باقی ملکوں میں بہت اسٹک رسٹکشنز ہیں مالٹا اگر آپ کو ریزیڈنس کارٹ دیتی ہے تو پوری فیملی کو دے دیتی ہے یعنی کہ امیڈیٹ فیملی ماں باپ شامل نہیں ہوں گے لیکن آپ کی بی بی بچے اس کے اندر شامل ہوں گے مالٹا کا چھوڑا سا ملک ہے پانچ لاک کی آبادی ہے پچیس فیصد اس میں ایکسپیٹس ہیں تو پانچ لاک کی آبادی ہے تو یوں سمجھے سوالاک بندہ تقریبا تقریبا اس کے اندر آہ فورنرز موجود ہیں جو فورنرز ورک پرمٹ کے اوپر ریزیڈنس کے اوپر آئے ہیں یا ورک ویز ہوں جیس طرح کے شو دیکھے ہوں تو اس کی سب کی جو چھوٹنگ ہوئی ہے مالٹا کے اندر رہی ہے گوزو ایک آئیلین ہے وہاں پر گیا تھا وہاں اچھی روک ہے پوپائی دی سیلر بچپن میں کارٹون دیکھتے تھے اس کا پورا ویلیج ہے وہاں پر پوپائی ویلیج کے نام سے بہت خوبصورت ملک ہے ویدر بہت اچھا ہے جسا ہمارے پاس کراچی لاہور اسلامواد کا ویدر ہے بلکل ایسا ویدر ہے بہت زیادہ سردی نہیں پڑتی فنلینڈ کی طرح نورویے کی طرح بہت گرمی بھی نہیں پڑتی بڑا ٹروپیکل قسم کا ویدر ہے سی شورز ہیں اور لوگ بھی بہت سادے سے لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں ہزار ڈیر ہزار ڈولر سے آپ کو جوب شروعی آتی ہے اگر آپ ٹیکنیکل بندے ہیں تو آپ کو دو تین چار ہزار کی جوب ملتی ہے اور اگر آپ کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے تو آپ دس بارہ پندرہ ہزار بھی کما سکتے ہیں مالٹا نے کیا کیا ریسنٹلی ٹیکس فری کر دی اپنے آپ کو گیمنگ انڈس کے لیے گیمنگ کے لیے اور کرپٹو کرنسی اور بلوکچین کے لیے تو پوری دنیا سے جو کرپٹو ملینر سے وہ سارے کے سارے مالٹا میں مو ہو گئے اور مالٹا نے بہت زیادہ گروت کر لی پندرہ پرسنٹ فلیٹ ٹیکس آپ کے پاس ہوتا ہے وہ پندرہ پرسنٹ فلیٹ ٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں دینا مالٹا کی بہت سارے پروگرام ہیں سب سے پر اگر آپ نے جوب کرنی ہے تو گورنمنٹ اپنی ویبسائل میں نائی بھی ہے ورکنگ ان مالٹا آپ اس ویبس نہیں ہے اس قسم کی میں جوب کرنا چاہتا ہوں میں مالی کا کام کرنا چاہتا ہوں ویٹر کا کرنا چاہتا ہوں ڈیٹا سائنٹس کا کرنا چاہتا ہوں گیم ڈیولپر ہوں بلوکچین ڈیولپر ہوں ویب تھری پوائنٹ او کا ڈیولپر ہوں کیونکہ کرپٹو کرنسی بلوکچین ویب تھری کے ماں پر بہت زیادہ جوبز ہیں یا آپ اسٹرابلی کے باغات میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پوری کی پوری وہ جوب لیز ڈاؤن کر دے گا کہ اس وقت مالٹا میں یہ دس ہز ہزار جوبز اویلیبل ہیں یا دو ہزار اویلیبل ہیں یا دو سو اویلیبل ہیں آپ کی کریٹریہ کے لیے اس کی ایوریج سے لیے ہوتی ہے اس ویب سائٹ پہ جائیں کلک کریں اور اپلائی کر دیجئے اس کے لابہ مالٹا کا پروگرام ہے نومات ویزا کا جس کے پرمیگی آتا نومات ویزا کا پروگرام جو ہے ڈیجنل نومات سے جیسے ہم کہتے ہیں خانہ بدوش کہنا ہے دیجیٹل یہ دنیا کے چوالیس ملکوں نے شروع کیا ہوا ہے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گ اسپین کے پاس ہے پرتوگال کا بہت اچھا ٹریکٹری پروگرام ہے مالٹا کا بھی ہے اس میں آپ نے سی بھی شو کرنا ہے کہ آپ کی دو ہزار ڈولر سیل لی ہے اور جو آپ کو ہر مینے آتی اور کامپنی سے بھی ریموٹ کر سکتے ہیں اگر یہ پروف آپ کر دیں تو آپ کو مل جائے گی بھلے آپ کی اپنی کمپنی آپ کی کمپنی آپ کو دو ہزار ڈولر دے رہی ہے اگر مہینے کے دنیا میں کہیں پر بھی تو آپ جا سکتے ہیں مالٹا لاو نہیں کرتا افغانستان کو افغانستان سے اگر آپ پر تو آپ نہیں جا سکتے نورتھ کوریا نہیں جا سکتے یورپین یونین والے تو الڈی وہاں پہ رہتے ہیں وہ نہیں جا سکتے اور ایران والے نہیں جا سکتے باقی تمام ملکوں کے لیے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب کے لیے مالٹا کھلا ہوا ہے تو مالٹا کا ایک تو یہ جوب والا روٹ ہے آپ کے پاس اس سے جا سکتے ہیں دوسرا والیتہ میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں اور یونیورسٹیز کی فیزت نہیں زیادہ نہیں ہے بلکل پاکستان کی طرح غریب سا ملک ہے لیکن یورپین یونین کا پارٹ ہے تو یورپین یونین کی تمام فیسلٹیز جو ہے ہیلتھ کیر کی اور پڑھائی کی اور گھومنے پھرنے کی اور بلیو کارٹ کی وہ تمام حقوں مل جاتی ہیں اسی ریٹ پر جو پاکستان کی تقریباً ریٹ ہوتے ہیں تو آپ یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے ہیں یونیورسٹیو مالٹا میں ایڈمیشن لے لیجئے بہت ایزی روٹ ہے آپ کو ایک سال کا ویزا ملتا ہے بڑی فیملی کے ساتھ وہ ایک سال کے لیے کنٹینئو کرتے رہتے ہیں تیسرا نوماد ویزا کا روٹ ہے اگر آپ کے پاس دوہزار اولر کی جوب ہے اور آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں چھے مینے کی سٹیٹمنٹ وغیرہ دکھا کے تو پورا پرنا دن کا پروسس ہے میں نے اپلائی کیا انہوں نے بلا جی آپ انشورنس لے لیجئے ویب سائٹ پر گیا اٹلس انشورنس کی دو سو دائیس سو لولر کے اندر پوری سال کی انشورنس مل گئی پھر انہوں نے بلا جی لیس چاہیے تو فیس بپ پر دھونا والٹا میں کون سے بچے رہتے ہیں بچہ مل گیا اس نے اپنی لیس میٹ کر لیا دو سو روپے اس نے چارج کیے وہ ڈاکیمنٹ جمع کیے ٹوٹل خرچہ ان کی فیس جو تھی وہ ایک سو پندرہ یورو تھی ٹوٹل خرچہ جو میرا آیا اس میں کوئی پانس سو ساڑھے پانس سو ڈولر کا خرچہ آیا اور ریزیڈنس کارڈ میں یہ مل گیا تین سال کی لیویلڈ ہے تین سال کے بعد چاہوں تو ہم اس کو رینیو کر رہا رہا ہوں چاہوں تو ہم اس کو پاسپورٹ میں پھر دو سال کے رینیو کر رہا ہوں اس کے بعد پاسپورٹ میں کنورٹ کروا سکتا ہوں اور ملٹا میں سارے کام ہو جاتے ہیں پاکستان کی طرح اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو یقین جانیے آپ کوئی نہ کوئی جھوار کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آئے گا تیسا جو سب سے ازا انٹریسنگ پرگرام ہے جس کو میں آج ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نوماد ویزا کے علاوہ وہ ہے اسٹرارٹ اپ ملٹا کے نام سے اگر آپ اسٹرارٹ اپ فاؤنڈر ہیں اور اپنے اسٹرارٹ اپ کو لے کے وہاں موو کرنا چاہتے ہیں تو فاؤنڈر کو کو فاؤنڈر کو ان کی پوری پوری فیملیز کو اور جو آپ کی ٹیک ٹیم ہے یعنی آپ بولیں کہ جی میں تو فاؤنڈر کو فاؤنڈر ہوں لیکن یہ بچہ امراض سی ٹیو ہے یہ بچہ اپنیس ٹیک ڈیولپر ہے یہ بچہ ڈیڈا بیسیز پر کام کرے گا ہے پانچ بندے بڑے ضروری ہیں ان سب کو مالٹا مالٹا اسٹرارٹ اپ ویزا کے اوپر ویزا دیتا ہے ان کو بھی ان کی فیملیز کو بھی فاؤنڈر کو فاؤنڈر کو پانچ سال کا ویزا ملتا ہے باقی ٹیک سپورٹ ٹیم کو تین سال کا ملتا ہے سو ریشور میں سب کو تین سال کا ویزا ملتا ہے بعد میں اب رینیو کرواتے ہیں تو فاؤنڈر کو فاؤنڈر کا پانچ سال کی رینیو ہو جاتا ہے ٹیک سپورٹ ٹیم کا تین سال کی لیے جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس سٹارٹ اپ آئیڈیا ہے اور آپ کے پاس زیادہ بھی نہیں کوئی پانچ دس ہزار ڈالر بھی اگر آپ کے پاس ہیں آپ کر سکتے ہیں تو بہت آرام سے مالٹا موو ہو سکتے ہیں ہم لوگ کنٹینرز میں بیٹنے کے ڈنکی فلائٹس میں بیٹنے کے لیے اور وہ کشٹیوں میں بیٹنے کے لیے اور ڈوب کے مرنے کے لیے پچیس پچیس تیس چالیس چالیس لاکھ روپے دیتے ہیں آپ ڈریکلی اپلائے کر دیجئے کسی نے مجھے بتایا کہ جی ایمبیسیز اپائنٹمنٹ لینے کے لیے پاکستان میں پانچ مارس لاکھ روپے نشفت لی جاتی ہے بھائیا ڈریکلی اپلائے کر لیا کریں تھوڑی سی انگریزی سیکھ لیں کسی دوست کے ذات بیڈیا ہے اپلائے ڈریکلی کر لیجئے کسی اس طرح کے جھوٹ فراڈیوں کے پاس مجھ جائیے ایجنٹسوں کے پاس مجھ جائیے مالٹا کا اونری کاؤنسلیٹ کراچی میں موجود ہے بیچ لکجیری ہوتل کے اندر گوکل چیمبرز کے اندر لاہور کے اندر بھی موجود ہے آپ سرچ کر لیجئے یہاں پہ آپ کو لنک بھی دی دیتا ہوں ان سے آپ کو انٹیک کر لیجئے سمپل ویب سیٹس آپ کو دے رہا ہوں نومات کیلئے نومات ریزیڈنس مالٹا کی ویب سائٹ ہے ورکنگ ان مالٹا میں ان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے امیگریشن کیلئے گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ ہے امیگریشن بائی انویسمنٹ کیلئے اچھی ہے اگر آپ ریل اسٹیٹ کے اندر ہے تو مالٹا بہت اچھی اپرشنیٹی ہے بہت سے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پر ریل اسٹیٹ کرتے ہیں ڈیولپ نہیں ہے تو لوگ خرید رہے ہیں اگر آپ خرید کے ڈال دیتے ہیں تو آپ بڑے آرام سے چھوٹی چھوٹی بلڈنگ ہوتی ہے چار چار پانچ پانچ اپارٹمنٹ کی وہ میرا ایک دوستیں عبداللہ اس نے لیوی ہیں تو سولہ ہزار پاؤنڈ آپ کو صرف وہاں سے کرائے ملتا ہے چار پانچ چھوٹی چھوٹی بلڈنگس کو جو عالم سے خرید سکتے ہیں تو بہرحال یہ تمام مالٹا کی لنگس ہیں آپ ضرور اپلائی کیجئے مالٹا پوچھئے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ مالٹا پوچھ چکے ہیں یہ ہم سیریز بناتے رہیں گے اور یقین جانیے دیکھئے آپ نے زندگی میں جو بھی کام کیا ہے نا تیس چالیس سال پینتالیس سال کے آپ ہو گئے ہیں جو کم پینتالیس سال میں نہیں ہوئے نا وہ امید نہ رکھیں کہ اگلی پینتالیس منٹ میں ہو جائیں گے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سے بہت آئے کہ سیریز کو اگلے چھے مینے اور سال آپ دیکھتے رہے ہیں ہم سال بھر اس پر بات کرتے رہیں گے باقی چیزیں بھی بات کریں گے اس کے پر بات کرتے رہیں گے باہر جانے کے لیے کونسی سکلز ہونی چاہیے کیا ضروری ہے کن لوگوں کو باہر جانا چاہیے میں نے لاس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے کن لوگوں کو باہر بلکل بھی نہیں جانا چاہیے ویزا پروسس کیسے ہوگا کونسی ویب سیٹس اپلائے کریں گے کہاں پہ آپ کو پیسے نہیں کھلانے کس طریقے سے جانا ہے یہ آپ چھے مینے سال پروسس کرتے رہیں گے اور اگر واقعی آپ باہر جانا چاہتے ہیں اور بلکل بیسک سکلز ہے آپ کو تھوڑی سی انگریزی آتی ہے جو بھی آپ کو سکل ہے آپ مالی ہیں آپ کارپینٹر ہیں آپ ڈرائیور ہیں آپ ڈیٹا سائنٹس ہیں آپ کمیٹر پروڈرام ہیں جو بھی کام آپ کلیم کر رہے ہیں وہ آپ کو آتا ہے تو آپ کسی نہ کسی ملک میں ضرور شفٹ ہو جائیں گے جہاں آپ نے تیس سال زندگی گزار دی ہے یونیسٹی کو چار سال پاس سال چھ سال دس سال دے دیئے یہ امازون کا بزنس ہے گفتگو ڈوٹ کم کے اوپر ہماری ساری کتابیں اویلیبل ہیں وہاں سے آپ کتابیں پرچیس کر کے خرید سکتے ہیں وہ اس کلز کے لیے چھوڑے چھوڑے ایمسٹ بنا دیا ہے ڈیٹا سائٹس کا بنا دیا ہے ڈیٹا ویجولیزیشن کا بنا دیا ڈیجنل مارکٹنگ کا بنا دیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک سال تک اس کو فولو کر لیں اگر آپ کا ایک فیصد بھی چانس ہے کہ آپ مجھ سے باہر جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ we'll make it happen اور اگر اس چینل کو سال بھر فولو کرنے کے بعد یہ تمام ویڈیوز کی سیریز دیکھنے کے بعد امرجنگ ٹیکنولوجیز کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد کتابیں پڑھنے کے بعد بھی آپ باہر نہ جا سکے تو یقین جانئے کہ پھر بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی بند آپ کو باہر لے جائے کوئی آ کے آپ کو اٹھا کے لے جائے کوئی آپ کو اتنا عزیز صدار ہے اپنے جہاز میں بٹھا کے آپ کو ساتھ لے جائے تو لگ بات ہے لیکن اس پورے پروپر ویزا پروسس سے آپ نہیں جا سکیں گے اور آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ illegal طریقہ اختیار نہ کریں اس میں آپ کے لیے بھی زلالت ہے موت بھی ہے اور فیملیز بھی پریشان ہوں گی اور بہت مرتبہ تو پسا آپ کو لوٹ کے وہ ایجنٹ بھاگ جاتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کرتے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ ان سائٹس کے پر جا کے ان ملکوں کے لیے اپلائی کریں گے اور دوستوں سے آپ شیئر بھی کرتے رہیں گے آپ میں سے کسی کا بھی اگر بھلا ہو تو میرے پاس سے ضرور دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی